خود ہی اپنا تعریف کرا دیں شکریہ اللل ایف اور مجھے کوئی تین سال پہلے آنے کا موقع ملا تھا اور کرونا کے سبب ویسے بھی پوری جو لائف جسٹر ہوئی اس میں جو سب سے جو نقصان ہوا کہ لوگوں کا جو آپس میں اٹھنا بیٹھنا ملنا ان فیسٹویل کے ذریعے ہوتا تھا یا پولٹیکل میٹنگ کے ذریعے ہوتا تھا وہ نہیں ہو پایا اور آج جب امار لیجان کی کتاب رول بائی فیر جو میری بیٹی نے مجھے علاقے دی اور ان سے متاثر ہیں جو میں نے کہا کوشش کروں وانا صاحبیوں کے لئے مشہور یہ ہے کہ ان کو زیادہ پڑھنے والنے کی ضرورت نہیں ہوتی اور ٹی وی پہ آتے آتے آئیم آلسو انکر لاس پرنٹی یئر تو کہتے ہیں ان کی زبانی بززبان بز لگام ہو جاتی ہے وہ کام چلا لیتے ہیں اور مجھے خوشی ہے کہ کے پی سے خیبر پختون خواہ سے اب شاہد اشاہ آئی ہیں ومن رائٹ ایکٹیویسٹ ہیومن رائٹ ایکٹیویسٹ اور خاص طور پر مائنٹریز کے لئے کام کیا ہے امر سندھو میں تو اپنے پارٹ سمجھتا ہوں عرصے سے ساتھ ہیں ومن رائٹ ایکٹیویسٹ اور ان کا تاروخ اس لئے کراؤں گا جب یہ گفتگو کریں گی تو خود آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ ان کا نیشنل کیسٹین اور لیفٹ پر کتنا ہے جہاں تک امار کا تعلق ہے میں اماری کہوں گا کہ دو آزار سولہ سترہ میں ان کے نام سے واقف ہوا تو جب پہلے جو پارٹی ہوتی تھی جو کامریڈز ہوتے تھے تو ریفرنس ان کا ہوتا تھا کہ وہ کارڈ ہولڈر بتاتے تھے کہ کامریڈز وہ آپ کے پاس آئیں گے یہ وہ آپ سے ملیں گے لیکن جب اوفیشل پارٹی جسے میں کہتا ہوں اس طرح کی نہیں رہی تو یہ ہوتا ہے بھئی اچھے یہ امار آئے ان کا نام سنا دوہزار سترہ اکے قریب زیادہ ان کے ایکٹیوزم کی ویسے ان کی پھر بعد میں تہریویوں کی ویسے لیکن پھر ایک اور حوالہ جو عام طور پر ہمارے ہاں داخل ہو گیا ہے آپ مانے نہ مانے کہ جب نائنجین ایٹی سکس میں محترمہ بن عریر بھٹو اسی دوہر شہر میں آئی تھی اور میں بھی یہاں موجود تھا میں نے اپنی زندگی میں اتنا بڑا تاریخی جلسہ نہیں دیکھا تو انہوں نے ایک نظم پڑی تھی میں باغی ہوں اور وہ نظم تھی ان کے والد ڈاکٹر خالد جان کی اور وہ اس نظم نے اتنی شہرت پائی بلکہ وہ اتنا حوالہ بن گیا بلکہ شاید نقصاندے بھی ان کے لئے ہو گئے اور اسی زمانے میں پھر جب لہور ہم آتے تھے یہاں شائر عوام حبیو جالب کے ساتھ تو ان کے والد کے ساتھ ملاقاتے رہی لیکن یہ صرف اس لیے میں کہہ رہا تھا کہ جب ان کا نام سنا اور ذرا یہ ہوئی تفتیش کریں یا تحقیق کریں تو ایک یہ بھی حوالہ ہے پھر ایک کی فیملی کا جانتا کتاب کا تعلق ہے آپ کو علم ہے کہ یہ بڑا مشکل ہوتا ہے کہ آپ سٹنگ میں جس میں ایک وقت دے دیا گیا ہو آپ اس کو پورا آہتہ کر سکیں اس کے پوائنٹس کا اور ہمارے ہاں یہ کہتے ہیں کہ سب سے آسان کام یہ ہوتا ہے کہ کسی لکھی ہوئی تحریر کو اس پر آپ کرٹیزم کریں جبکہ ہماری یہ روایت ہے اور جو ہونی چاہیے بلکہ میں تھوڑا سا اگر آپ اجاز دیں انٹریسٹنگ بات کہ ایک جگہ یہیں لاہور میں الطاق گوھر اپنے زمانے کے بڑے مشہور کے کرٹ ہوتے تھے ایوب خان کے تو کوئی جالب صاحب نظم پڑھ رہے تھے ایوب خان کے خلاف تضایوب زندہ آباد یہ وہ تو ایک صاحب ان سے ہاتھ پیر سے کھڑے ہو گیا کہ میں انہوں نے کہا دیکھو شیر کا جواب شیر سے دو مقصد یہ کہ میرا یہ تھا کہ میرے پاس وقت ہوتا تو میں اس کتاب پر لکھ کر کہتا کچھ کتاب کو جب سے بڑا سان ہے کہ آپ کوئی بھی سوال کر دیں آپ نے یہ کبر نہیں کیا آپ نے یہ نہیں کیا لیکن ایک بہت اچھا کام ہے کہ اس عمر میں امار علی جان نے اور پھر ایک اور یہ مستند حوالہ کہ تارق علی نے جو ہمارے ہم ان کی آئیڈالوجی سے اختلاف کریں انہیں موس گفٹیٹ سوشلسٹ انٹیلیکچول کہا ہے تارق علی کا بڑا نام ہے اگر وہ امار کے لیے یہ کہہ رہے ہیں کہ موس گفٹیٹ اور اس پھر کتاب سے بھی لگا تو میرا خیال ہے پہلے امار سے شروع کرتے ہیں پھر شایدہ آپ اور سندوق میں نے کہا کہ بہتر تو یہ ہوتا کہ کتاب پر بات لکھ کر ہوتی لیکن میں دیکھ رہا ہوں آپ نے جو رور آف فیر کیا تو بدکس وقتی سے ہمارے ہاں جو جب فوجی حکومت ہوں تو بالکل ایک صاف ہوتا ہے جسے جنرل زیاؤلک کے دور میں ہمیں کوئی مشکل نہیں ہوتی تھی ہی وہ فوجی ڈکٹیٹر جب میں میں خود جب ایرسٹ ہوا تو خیر وہ مجھے انہوں نے الزام لگایا کہ جی آپ نعرہ لگا رہے سے پاکستان مرزاباد میں نے کہا نہیں میجر صاحب گنوے یور ہائر اپ میں کہہ رہا تھا زیاؤلک مرزاباد اور مجھے پتا ہے آپ اس سے دو دن پہلے ویسے پوڑے بھی صاحبیوں کے پڑے گئے تھے تو میں نے کہا آپ مجھے صدا دیئی مجھے پتا ہے چھے مرزاباد تو ہمیں یہ پتا تھا ہم نے کہا یس فوجی ڈکٹیٹر مرزاباد اور ہمیں مجھے چھے مرزاباد صدا ہوئی خیر اور بات ہے جو سیویلین رول ہوتا ہے جو پاکستان کا ہمیں تیاربہ رہا بدقسمتی جو رول آف فیر ہے یہ جو خوف ہے دہشت ہے جو اسٹیٹ کی طرف سے ہوتی ہے اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے ہوتی ہے اداروں کی طرف سے ہوتی ہے ایجنسیوں کی طرف اس طرح مشکل ہو جاتی ہے پولٹیکل پاسی تو یہ ہے ہمارے سیوات بہت بہت شکریہ مشاہد بریل بی صاحب باقی پینلس کا بھی بہت بہت شکریہ وہ آئے پشابر سے شاہدہ شاہ صاحبہ اور پروفیسر عمر صندو صاحبہ جو یونیورسٹی آف سندھ میں بہت سارے جو نوجوان سٹوڈنٹس ہیں وہ ان سے متاثر ہیں ہم بھی ان کے متاثرین میں سے ایک ہیں جو ہم اس طرف لے کر رہے ہیں اور اللہ اللہ فالو کا بھی شکریہ کہ وہ یہ ایونٹ کروا رہے ہیں ایک آج کے لوگ اکثر ایک بات کر رہے ہیں بلکہ اس پوری جو ہائیبریڈ رجیم جو سے ہم کہتے ہیں اس میں بات بار بار ہو رہی ہے کہ پاکستان میں مذہبی شدت پسندی اتنی ہو چکی ہے کہ اس دفعہ مارشل لہ بھی برکہ پین کے آیا اور ایک طرح سے آپ ایک کانسٹنٹ ٹینشن ہے کہ گورننس اور گورنمنٹ ایک جگہ نہیں ہے گورننس کہیں اور سے ہو رہی ہے اور جو گورنمنٹ کی سائٹ ہے وہ کوئی اور ہے اور یہ معاملہ جو ہے یہ پاکستان کے اندر شروع سے رہا ہے نائنٹین ففٹی سے ہی ہمارے ہاں مینجڈ الیکشنز کا ایک پورا کانسپٹ آیا ابھی لوگ بڑا بات کرتے ہیں جی رشیہ میں مینجڈ الیکشنز ہو رہے ہیں یا ٹرکی میں ہو رہے ہیں باقی جگہ میں ہو رہے ہیں الحمدللہ ہم انیس سو پچاس کی دہائی سے یہ کچھ کر رہے ہیں اور یہ ہماری پلٹیکل سائنس کے لیے ایک بہت بڑی کانٹریبیوشن ہے کہ کنٹرول ڈیموکرسی یہ ڈکٹیٹرشپ بھی نہیں ہے اس طرح سے جیسے عرب دنیا میں ہے کہ کوئی آئے ڈکٹیٹر اور وہ چالیس سال حکومت کر لیں ایسا پاکستان میں ہو نہیں سکتا پاکستانیوں کا مزاج ایسا نہیں ہے بہت جلدی بور ہو جاتے ہیں بہت جلدی سڑکوں پہ آ جاتے ہیں چاہے جتنا بڑا بھی ڈکٹیٹر ہو تو ایک شروع سے ہی ایک معاملہ رہا ہے this dialectic between the visible and the invisible between authoritarianism and democracy اور کوشش یہ کی گئی ہے کہ اپنے آپ کو legitimize کیا جائے in the name of the people in the name of the constitution in the name of the majority لیکن in essence جو power centers ہیں وہ colonial institutions کے پاس ہی رہیں چند اداروں کے پاس چند محکموں کے پاس چند لوگوں کے پاس اور یہ ایک tension ہے جس میں سے میں نے سمجھتا کہ ہر چیز کا مطلب جالی ہے ساری جمہوریت کے لئے لڑائی جالی ہے اور میں نے بک میں یہ کہا بھی ہے کیونکہ اس tension کی وجہ سے بہت productive politics بھی ممکن ہوتی ہے مثال کے طور پہ آپ نے ایک بندے کو کٹ پتلی کر کے بنا دیا لیکن officially جو ہے وہ لکھا ہوا ہے کہ یہ وزیراعظم ہے اور اس کے پاس اختیار ہے آپ کو dismiss کرنے کا بھی تو ایسا ہو سکتا ہے کہ وہ شخص تھوڑی دیر کے بعد اپنے عہدے کے بارے میں سیریس ہو جائے جو سرکاری طور پہ اس کو سیریس لے لے اور یہ بار بار ہوا ہے یہ جنیجو کے ساتھ بھی ہوا ہے یہ زفراللہ جمالی ان سے برداشت نہیں ہوا اور ابھی والا بھی ان سے برداشت نہیں ہو رہا جس کی وجہ سے یہاں تو یہ ہوا کہ آپ کی پارلیمنٹ نے باقاعدہ جس میں طوام پارٹیاں شامل ہوئیں میرے دو سر ربانی کہہ رہے تھے کہ میری آنکھوں میں آسو آگئے ضمیر میں کہ آپ نے باجوا کو پارلیمنٹ نے توسید ہی دیر سال کے ذری ہے یہ تو بار بار ہم بات کرتے ہیں کہ پلیٹیکل پارٹیز فنڈمنٹل آرکیٹیکچر آف پاور سے اس لئے نہیں لڑنا چاہتی کیونکہ یہاں پہ جو طریقہ کار ہے گورننس کا وہ رول تھرور کنسنٹ نہیں ہے اسی لئے بک کا نام جلیاں والا باغ میں لوگوں کو مارنا نہیں تھا میرا مقصد پورے ہندوستان کو پیغام دینا تھا کہ اگر آپ نے کبھی لائن کروس کی تو آپ کے ساتھ کیا ہوگا اور یہ چیز آج تک ہو رہی ہے کہ آپ نے عوام کو کنٹرول کرنا ہے اور حالت یہ ہے کہ حالت یہ ہے کہ جو ہمارا آئین ہے اس لحاظ سے بڑا انٹرسٹنگ ہے کہ یہ ریپبلک بھی ہے اسلام بھی ہے تو سوبرانٹی بلانگ سو اللہ اور پھر سو ریپرزنٹی تھرہو دی پیپل لیکن ہمارے آپ ستم زریفی دیکھیں کہ یہاں پہ اس کے باوجود ہر چند سال بعد ایک ادارہ آتا ہے وہ کہتا ہے کہ حالات بہت خراب ہو گئے ہیں ہم آئین کو سسپینڈ کر رہے ہیں سوبرانٹی تھوڑی دیر کے لئے لے رہے ہیں جب حالات ٹھیک ہو جائیں گے تو ہم واپس اللہ کے حوالے کر دیں گے سالمیت جہاں پہ جہاں گارڈ کانسٹیوشن نہیں سمجھتا ہوں یہ تھیوکرائٹک کانسٹیوشن بھی محفوظ نہیں ہے سوڑی ہم نظر 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 کلیمیت ویڈیوی 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 بای نیمیت اچھا جسے ہم لوگ کہتے ہیں بہت ہی جامیں انداز میں آپ نے اپنی بک کو کیا عمر کی فائدہ یہ ہے کہ یہ لیکچرر اور پروفیسر لوگ ہیں یہ پڑھتے خوب محنس سے ہیں اور آسانی بھی کر دی ہے عمر جو انہوں نے اس میں کچھ ایکسپرین کیا تو یقیناً رائٹر اپنی تحریر کو ایکسپرین بھی کرے گا دیفینڈ بھی کرے گا آپ کوئی حرق نہیں ہے کہ یہ ینگ ڈینامک مین کہ آپ کوئی کرٹیکل ویو ہے اگر اس انگل سے بھی کریں جیسے مجھے ابھی ایک موقع ملے گا تو جب میں کمیونس پارٹی کی ہسٹری میں جاؤں گا تو میں ایک بتاؤں گا کہ بعض ایسی مسٹیک کر جاتے کہ اسے کرکنہ ضروری ہوتا ہے آپ انہیں کہاں کرک کریں دیکھیں سب سے پہلے تو میں پاکستان کے تمام جو ہے کونوں خدروں میں پڑی بے آواز جدو جہدوں اور بے آواز لوگوں کمیونٹیز کی طرف سے مشکور ہوں شکریہ ادا کرتی ہوں امار علی جان کہ انہوں نے ایک کتاب لکھی اور انہوں نے خاص طور پر وہ جو کسی بھی مرکزی بیانیے کا حصہ نہیں ہے ان تمام لوگوں کو اپنی کتاب کے اندر رول آف فیر کے اندر انہوں نے جو ہے ان سب کی آواز کو لے کر انہوں نے ایک بیانیے کی تشکیل میں ایک جو جس کو کہتے ہیں کے پیری فریز کا جو بیانیاں ہیں ان کو تشکیل دینے میں مدد کیے تو میں پاکستان کے تمام ان سے صوبوں سے تمام مارجنلائز گروپ کی طرف سے خواتین کی طرف سے آپ کی مشکور سب سے پہلی دوسرے نمبر پر اب آتے ہیں کہ انسانی شعور کے لیے سب سے پہلی جو بنیادی چیز ہے وہ بنیادی چیز کہتی ہے آجی کہیں گے آواز دبائی جارہی ہے سند کی ہیں دیکھیں سند کی آواز یا پاکستان کے ان لوگوں کی آواز مضائمت کی آواز ان مائکوں کی محتاج بالکل نہیں ہے یہ چھین بھی جائے ہم ہم اپنی آواز بلند کرنا جانتے ہیں تو ہم اس کے ابھی محتاج نہیں ہوئے ہیں تو بات یہ ہے کہ جو یاداشت ہے جو میموری ہے وہ شعور کی پہلی جو ہے وہ کنڈیشن ہوتی ہے پہلی شرط یہ ہوتی ہے اور اگر کسی قوم کی اس کو یاداشت سے محروم کر دیا جائے تو اس کا حافظہ بگار دیا جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ پاگلپن کا شکار ہو جاتی ہے کیونکہ وہ شعور کی پہلی سیڑھی پہ بھی کھڑی نہیں ہو سکتی اس ریاست نے سب سے پہلا کام یہ کیا ہے اپنے پورے تسلط کو قائم کرنے کے لیے کہ انہوں نے بڑے جو ہے ارگنائز طریقے سے کون سے اس کی یاداشت چھیننے کی کوشش کی ہے اس کا حافظہ چھیننے کی کوشش کی ہے اس کی تاریخ چھیننے کی کوشش کی ہے امار کی کتاب نے ذرا یہ کیا ہے کہ وہ یاداشت کچھ ٹکڑوں میں ہمیں دوبارہ سے وہ تاریخ یاد دلائی ہے کتاب نے کیا کیا ہے کتاب نے ایک چیز یہ کی ہے کہ وہ یاداشت کو جو ہماری شعور کی پہلی سیڑھی بنتی ہے اس میں ہمیں دو تین چیزیں یاد دلائی ہیں کہ ایک خواب جو ہماری کسی بھی قوم کا ہو سکتا ہے انصاف کے لیے ازادی کے لیے مساوات کے لیے یہ یاداشت چھننے کے بعد اس کی جگہ خوف کو بے یقینی کو اور دہشت کو متعرف کرایا گیا ہے بڑے ارگنائز طریقے سے بڑے اس پورے سسٹیمیٹک وے کے اندر اور حقیقت یہ ہے کہ جہاں پر یہ چیزیں ہوں تو بار بار ضرورت پڑتی ہے کہ ہم اس یادگری کو اس حافظے کو اس یاداشت کو آٹھ آرٹیکل ہے اور اس کے بعد اس کے نتیجے دیا گیا ہے کنکلیجن دیا گیا ہے یہ کتاب دراصل اس یاداشت کی دوبارہ سے اس کو رجوع کرنے کے برابر ہے اچھا اب آتے ہیں ہم اس بات پہ آتے ہیں کہ یہ یاداشت کس چیز کی یاداشت ہے یہ یاداشت دراصل اس کی ہے کہ پاکستان بننے کے بعد سنتالیس کے بعد جو اب تک اس قوم کے ساتھ ہوتا رہا ہے جہاں جہاں پر اس کے حقوق چھیننے کی کوشش کی گئی ہے ریاست کی طرف سے اداروں کی طرف سے مختلف بیانیوں کے ذریعے اور دہشت کے دائریکٹ استعمال کے ذریعے اور مختلف جو ہے ادوار میں اس پوری جو ہے تاریخ کو لکھا ہے اس تاریخ کو لکھتے ہوئے جو ہمارا جان کا ہے جو ہمارا فوکس ہے وہ ہے کہ کہاں کہاں پر مضائمت ہوئی کہاں کہاں پر جدو جہد ہوئی کہاں کہاں پر اس ہاتھ کو روکنے کی کوشش کی گئی اور کہاں کہاں لوگوں کی آوازیں آئی ہیں بدقسمتی یہ ہے کہ اب جو نسل آئی ہے جو خاص طور پر جس کو زیاؤلک کے ماشاء اللہ کا بھی تجربہ نہیں ہے بہت افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ وہ پرانی پاکستان کی پولیٹیکل ہسٹری سے مضائمت کی تاریخ سے شرف کا دور جو ہے وہ آپ کو دور کہلاتا ہے اعتدال پسندی کا دور کہلاتا ہے تو ان لوگوں کے لیے اس پوری چیز کو آرٹیکولیٹ کرنا بہت مشکل ہے اور جب ہم بات کرتے ہیں میں بات کرتی ہوں کیونکہ میں ابھی اس ترانزیشنل اس جنریشن سے تعلق رکھتی ہوں جن کے پاس زیولک کا دندلہ سا کیونکہ ہم اس اسٹیگل کے حصہ نہیں تھے لیکن وہ ہماری یاداشت کا حصہ ضرور ہے لیکن مجھ سے بھی پہلے جو مجاہد کی اور جو باقی لوگوں کی جو ہے جن کو زیولک سے پہلے بھی جو ہے ایوب کان کی مارشلہ اور اس کے کلہ ہے اب میوزیم ہوگا لیکن یہ باقی پاکستان کے لیے اور جمہوریت پسند پاکستانی سیاسی کارکنوں کے لیے یہ اسی طریقے سے میوزیم آف تارچر جو آج آپ کو یورپ میں نظر آتے ہیں کہ وہاں پر جو دار کے جیز میں جس طرح سے کلیس ان پر ظلم و تشدد کرتی تھی آج یورپ میں اس کو میوزیم آف تارچر کا نام دے کر رکھا ہوا ہے میرا خیال ہے کہ جب بھی پاکستان میں کبھی دور آئے گا کہ ہم ان کو میوزیم آف تارچر کے نام پر یاد کریں گے جو امریکہ میں اشارہ یہ ہے پاکستان کے جو اگر میں غلط نہیں ہوں تو پہلے کارڈ ہولڈر کمیونسٹ نائنٹین سکسی میں حسن ناصر کو یہاں شہید کیا گیا اسے دبار سے انہیں دیکھیں اور یقین مجھے ہمیں افسوس ہوتا ہے کہ جب میں دیکھ رہا تھا کہ امار کو بھی میں کہوں گا کہ اس جگہ جہاں حسن یاد رکھائی جائے کہ میرے خیال ہے وہ پہلے کمیونسٹ شہید تھے جنہوں نے کمپرومائز نہیں کیا اور ہو گئے میں اگر تھوڑا اس طرف آؤں گا جس طرف آپ سے بات کروں گا کیونکہ ہمارے سندھ کے اور بلونچوں کا یہ خیال ہے امار کے جو نیشنل کیوشٹن ہے اس کو لیفٹ کے لوگ ہینڈل نہیں کرتے اس پر گفتوگ نہیں کرتے جبکہ یہ بھی ہے کہ ہم جو لیفٹ کے لوگ ہیں وہ یہ کہتے ہیں بھئی کومپرس بھی چاہے وہ جی ام سید ہوں چاہے وہ ولی خان ہوں میں بلنجے آپ کو نہیں کہوں گا وہ بھی لیفٹ کو چاہتے تو تھے یا میں لفظ یوز کا نہیں کروں گا لیکن ان کی کومپرستی آخر میں جا کے بہت انتہا پسندی پر بلکہ جسے کہتے ہیں میں شاوی نظم بھی نہیں کہوں گا تو یہ کیوشن رائے لیکن آپ آئی ہیں خیبر پکتون خواہ سے شاہدہ اور آپ سے میں یہ معلوم کروں گا کہ اس وقت یہ کہ آپ کے پی نے تین دہائی تک جو دیورل لائن جب ختم ہو گئی پورا اس کی ظلم بربریت کو بھی دیکھا شہادتیں بھی سب سے زیادہ کیا ہوئیں اور ایک بار پھر افسوس ناک بات یہ ہے کہ جو وہی لوگ پھر آ گئے جو فیئر جس کا ان کے ذکر کر رہے ہیں آپ کیا امار سے رکھیں گی کہ اب بہرحال آپ امران خان کی آپ سمجھتی ہیں کہ وہاں کو بھی انہوں نے ٹیچ کیا ہے اوور اوکی جی سب سے پہلے تو تینک یو سو مجھ موقع دیا بات کرنے کا کیونکہ میں آئیس آئیسولیشن میں چلی گئی تھی دیو ٹو رول بائی فیر یہ بک جو میں میں پہلے تو ایک دم ایکسائیٹیڈ ہوئی ہوئی کہ اس میں ہم سب دل کی بھڑا سنک نک 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 لی ہے اور لیکن ذرا انٹیلیکشن انداز میں اور ایک 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 بات کر لیتے جاتے ہیں اور ساتھ میں یہ گیلتنگ کیونکہ ہم ساتھ پشتون عورتوں پہ خاص کر فوکس کیا ٹرائبل عورتوں پہ مائن عورتی کی عورتوں میں کیونکہ ٹھے پی اور فاتا میں سکھ عورتیں بہت ہیں جو پشتون ہیں اور کرسٹین ہندو جو پشتون کلچر اور اسی کو ہی پھولو کرتے ہیں تو ان کے ساتھ کام کر کر مجھے تقریبا دس بارہ سالوں سے ہر قدم پر مجھے فیملی کے سائیڈ سے ایک وارننگز ملتی تھی کہ یار نہ کرو نہ کرو کچ نقصان پہنچ پہنچائے گا یہ ہوگا وہ 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 ہوگا میں کہتے کہ کیوں میں غلط کام کر رہی ہوں یعنی اپنے لئے اور جیسی اورتوں کے لئے اور جو مارجنیل لوگ ہیں ان کے لئے کام کر کرنا ان کو سپورٹ کرنا تو کہ نہیں تم کو نہیں پتا آئی سیدو کہ فائن لیکن کام کرتی گئی لیکن ساتھ ساتھ میں یہ جو ٹائم ٹائم یہ فیر اسے ایک سپریشن آتی گئی یعنی دس سال بہت ہیں اور ساتھ ساتھ میں ایک سفوکیشن آتی گئی آخر میں تو دل سے بددواہ نکلتی تھی اور شاید لگی بھی ہے جو حالات آج خل کل ہے بہت آئیسولیشن میں گئی میں سب اکٹیویٹی سے کٹ ہو کی سیویل سسائیٹی اکٹیویزم پولیٹک سب سے کٹ کی آ کھری ہو کی اور بائی چانس یورپی یونین کے سایٹ سے ایک جو ملی جو کے حکومت کے ساتھ ان کے افیشل سکول ٹریننگ اور وہ دینہا رائٹس پہ ان کے قریب کام کر کرنے کا موقع جب مجھے ملا فرس ٹائم تو میرے اندر جو دس سال کی ان کے خلاف وہ نفرت اور سفوکیشن اور وہ جو اس ٹائب کی فیلنگ تھی تو وہ زرہ آہستہ آہستہ کام ڈاؤن ہونے لگی کیونکہ میں ابزرد کیا کہ سوچا کہ مجھے یہ دس سال سے سالوں سے ایک warning ہے کہ نہ کرو نہ کرو نہ کرو یہ کب ہوگا اور کیوں نہیں ہو رہا یہ یعنیز کچھ ایسیلیشن 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 ہم جن سے ڈر رہے ہیں سٹیٹ سے اس کے ساتھ انٹی سٹیٹ جو ہے تو وہ ان کے اس فیر کو مس یوز کر کے خود بھی انٹرس لے رہے ہیں اور ہم جیسے نیوٹرل ایکٹویسٹ تو ہیں وہ سرکاری ایکٹویسٹ اور غیر سرکاری ایکٹویسٹ کے درمیان پنس کے رہے ہیں یہ شوڑ بی سال یہ اس طرح فیر سے کام نہیں چلے گا کیونکہ کیونکہ ہمیں تو نقصان پہنچ چکا ہے اور پہنچ رہا ہے لیکن ہمارے ساتھ سٹیٹ کو بھی نقصان پہنچ رہا ہے وہ جس طرح کہ کہتے ہیں کہ داکو پولیس کی وردی میں آکے انہوں نے ڈاکا ڈال دیا اس طرح گراس روٹ لیول پہ آپ جائے آپ کو فرسٹ ہنڈ ایویڈنسز میں ملیں گی پرائمیری ڈیٹا کہ کس طرح لوگ خود کو سٹیٹ کا اداروں کا بندہ بتا کے کرائمز کر رہے ہیں سو دی آر میسی یوزنگ یور فیر اینیو ہافتو سالو ایٹ بی بی ہافتو سالو ایٹ جی اگر شایدہ ایک میں درس اگر امار کی طرف آؤں کیونکہ مجھے اگر اجاعت دیں کہ کچھ آپ سے پہلے بھی جب ہم لوگ بیٹھے تھے کچھ پوشش کر رہے تھے ہم لوگ کے لیے سوال یہ بہت بڑا ہے کہ جو پہلے نیشنل فرنٹس ہوتے تھے مثلا اگر میں یہ کہوں کہ ففٹی سے لے کر ففٹی ایٹ تک نیشنل آئی پارٹی ایک نیشنل پارٹی ایک پروکرس پارٹی کلاتی تھی اور اس میں تینوں سوہوں کے خاص طور پر بنگال بھی تھا اور جو لیفٹ تھا یا کمنس پارٹی تھی اس کے لوگ حسن ناصر آفیس سیکیٹری تھے لیکن جب بٹو صاحب نے جو کچھ کیا آپ کو پتا ہے پھر حدبہ ساجش کیس اور یہ بھی پھر علمیہ ہے کہ وہ نیشنل عوامی پارٹی کس طرح بکھری اور خاص طور اس کی جو پشتون لیڈرشپ میں اس حق تک انتقام آیا کہ جب میں سندھی نہیں کہوں گا جب بٹو کو فانس ہی دی گئی تو ولی خان نے کہا کہ سامت اچھا ہوا کچل دیا اور اس کے بعد ہی میں یہ سمجھ نہ ہوں کہ اس کو ضیاء لگ کو نہ صرف دس سال تک موقع ملا بلکہ امار آپ کس طرح دیکھتے کہ اس کے بعد اگر آپ دیکھیں کہ جو ایک یونیٹیڈ فرنٹ جو ہوتا تھا یعنی ہم لوگ آپ جیسے آپ کی خلق کر رہے ہیں اور ہم لوگ کر رہے ہیں سب کر رہے ہیں لیکن کوئی نہ کوئی ایک یونیٹیڈ فرنٹ اس وقت جو اس رتیال ہے یہ مور ایس تینوں پارٹی ہیں سیم ہیں جو پاپولر ہیں پی ٹی آئی پی فیس پارٹی اور نون لیگ پہلے ایک نیشنلائی پارٹی یونیٹیڈ فرنٹ ہوتا تھا اس میں غوضہ بزنجو بھی ہوتے تھے اس میں جام ساکی بھی ہوتے تھے میں آپ سے شکریہ ایک تو میرے والدین آگئے والد صاحب کا ذکر ہو رہا تھا پہلے تو وہ بھی آگئے ہیں مجھے خراب کرنے میں ان کا بھی رول ان سے جب ایجنسی والے انہیں کال کر کے میری شکایتے کرتے ہیں تو میں ہستا ہوں جنیلے سلام کر دیتا تو دوسرا آپ کے سوال بلکل ٹھیک ہے ایک جو چیز ہوئی ہے ہمیں غیر منظم کیا گیا ہے بکھر گیا ہے ایک سمجھ لیں آپ جو سارے ایک پرگرسیف سرکل تھا اور وہ سوچی سمجھی سازش کے تحت ہوا ہے تنظیمیں بھی توڑی گئی ہیں اور نظریاتی طور پہ بھی ہمیں کمزور کیا گیا ہے اس وقت تو حالت یہ ہے کہ ایک طرف ریاست کے پاس کوئی بیانیاں نہیں ہیں اپنا دفاع کرنے کے لئے انہیں جس چیز کی سمجھ نہیں آتی اس کو وہ کبھی یہودی سازش کہہ دیتے ہیں کبھی پی ٹی ایم انجیو اس طرح کی کوئی بھی بات کر دیں گے بلکہ میں اکثر مزاق الطاف حسین جی ایم سید ابھی یہ عمران خان صاحب پہ بھی لگنے والا ہے تو ایسا لگتا ہے کہ روح پاکستان کی سب سے مقبول پارٹی ہے کیونکہ سارے مقبول لیڈر جو ہیں وہ اسی ایجنسی کے لئے کام کرتے ہیں تو یہ تو ان کی طرف بھی بیانیہ کا مسئلہ ہے دوسرا بیانیہ کا مسئلہ ہماری طرف سے بھی ہے کہ ہمارے پاس کوئی لینگویج نہیں رہی جس کے ذریعے ہم جواب دے سکیں ہم چیزوں کو سمجھ سکیں اور وہ ایڈلوجیکل ڈس اورینٹیشن بہت موجود ہے جس طرف آپ ابھی اشارہ کر رہے ہیں پشتون جس طرح لڑائی لڑے ہیں وہ ایک الگ لڑائی لڑے ہیں بلوچ الگ لڑے ہیں اکارا ملٹری فانس والے الگ لڑے ہیں بہریہ ٹرن والے الگ لڑے ہیں باقی بھی اگر آپ کشمیر گلگل بلتستان چلے جائیں تو ادھر الگ الگ یعنی ہر کوئی اکیلے اکیلے تنہائی میں لڑائی لڑا ہے نظریاتی طور پہ بھی اکٹھے ہوں یعنی کوئی ایسا بیانیاں بنائیں جس میں ہم قریب آ سکیں اور پھر نیکس سٹیپ ہے کہ تنظیمی طور پہ بھی ہم قریب آئیں اور آ سکتے ہیں کیونکہ آپ دیکھیں پنجاب کے اندر پہلی بار ایسا ہوا ہے کہ پنجاب یونیورسٹی میں جب پشتونوں کا معاملہ بنا ان پہ جمعیت نے دہشتگردی کی تو پنجاب کے سٹوڈنٹس اور پروفیسرز ان کے ساتھ کھڑے ہوئے ان پہ پی ٹی ایم کا الزام لگا مجھے بھی نکالنے جانے کی مین وجہ وہی بنی اور بعد میں کئی جو سیبل سوسائیٹی کے لوگ ہیں یہاں پہ انہوں نے مسلسل پی ٹی ایم کے ساتھیوں کو یہاں پہ بلایا بھی ان کا دفاع بھی کیا اسی طرح ابھی پچھلے ہفتے بلوچ مسنگ پرسنز کا ایک کیمپ لگا لاہور میں اسلام آباد میں کیمپ لگا وے حفیظ بلوچ کے لیے اسی کی فیور میں ادھر بھی ایک بڑا اتجاج ہوا جس میں بلوچ سٹوڈنٹس بھی تھے پنجابی سٹوڈنٹس بھی تھے پشتون سٹوڈنٹس بھی تھے مجھے امید ہے ینگ لوگوں سے جو کہ اب مجھے اور اپنے خالجان سے بھی آپ امید رکھیں آپ نوجوان نہیں ہیں نوجوانوں سے رکھیں ہم لوگ بھی پیچھے ہیں اور ابھی تک کنٹینیشن میں تسلسل سے آپ کے ساتھ ہے بلکہ عمر جو آپ نے پہلے بھی بات کی جو عام طور پر جو سندھ کے لوگ ہیں جو ہیں ان کو یہ شکایت ہوتی ہے لیفٹ کی پارٹیوں سے کہ وہی جو آپ کہہ رہی تھی کہ نیشنل کرسچن کو پرورٹی فوقیت نہیں دیتے اور یہی شاید مجھے نہیں پتا کہ بلکستان میں پائے جاتی ہے کے پی کا شاہدہ سے معلوم کروں گا دیکھیں سب سے پہلے تو آپ کو بہت زیادہ تجربہ رہا ہوگا جس طرح سے آپ نے نیپ کا ذکر کیا اور کم از کم میں یہ کہہ سکتی ہوں کہ میری اگر پاکستان کی باقی پولٹکس کے ساتھ بھی اگر اسوسییشن ہوئی ہے تو انہی لوگوں کو پڑھتے ہوئے اسی پولٹکس کو پڑھتے ہوئے ناشنلزم کو بھی دیکھا ہے تو پھر ہم نے سوشلزم اور باقی پروگریسیف پولٹکس کو تو پروگریسیف پولٹکس کا اگر کوئی مادل اگر پاکستان میں تھا تو میرے خیال کے اندر نیپ کے اندر تھا اور وہ جب کڑی ٹوٹی ہے جس طرح سے آپ نے کہا تو وہ کڑی زیولک کے آنے کے بعد کیونکہ بھٹو کے دور کے اندر کچھ غلطیاں ہوئی ہوں گی نہیں ہوئی ہوں گی لیفٹ کی پولٹکس سے دو بہت بڑی جو ہے میجر میسٹیکس ہوئی ہیں وہ میجر میسٹیکس میری نظر کے اندر ایک تو وہ ڈیسوسییٹ ہوئی ہے جو لوکل مقامیت ہے میں اس کو ناشنلزم کا بھی نام نہیں دے رہی کہ جو مقامیت ہے جو مقامی جو بیانیاں ہے اس سے لیفٹ کی سینٹر پولٹکس نے اپنے آپ کو ڈیٹیج کر دیا اور خود لیفٹ جو ٹکڑوں میں بٹی ہے وہ اب یا پنجاب سینٹر دے یا فلان سینٹر دے یا فلان سینٹر دے وہ اس طرح سے دوبارہ سے سینٹر لائز ہوئی نہیں پائی ہے کہ وہ کوئی سینٹر لائز نظریہ دے دوسرے نمبر پر جو ان سے غلطی ہوئی وہ مسٹیک یہ بھی ہوئی کہ پاکستان میں جو جمہوریت کی اب آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کیونکہ میں امار کی اس بات سے تو اتفاق کرتی ہوں کہ اب ہمیں جو ہے نئی جدوجہد کے لئے نئی ٹرمینال آجی نئی اسطلاعات چاہیے لیکن ایک اور بات میں ضرور کروں گی کہ ہمیں اس پرانی جو ہمیں ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ پوری اس ریاست نے جو ہمارے موں میں ڈالی ہوئی ہے کم اس کم ہم جب منس ٹرم پولیٹکس پہ جب ہم تنقید کریں تو کم اس کم سے باز آئے خاص طور پر کس سے باز آئے آپ اس گوڈ گوونننس سے باز آئے کیونکہ گوڈ گووننس آپ دیکھ لیں کہ ہٹلر کے دور کے اندر گوڈ گووننس میرے خیال میں آلہ اور اس پہ ہوگی سڑک کیا تو میں تھوڑا سا یہ کہوں گی کہ کم اس کم کم اس کم لیفت اس میں فال نہ ہو اس میں مجھے برے طریقے سے نظر آتی ہے لیفت کے پاس بھی یہ چیز ہے آپ نے احتیاط کی آپ نے یہ خیال ہے کہ امار نے اپنی کتاب میں ایک چپٹر دینا تھا کہ خاص نیشنلائی پارٹی یا نیشنلس پارٹیاں تھیں ان کا خیال تھا تھوڑا سا میں اس کو اور وضاعت کرنا چاہتی ہوں کیونکہ دیکھیں ایک پہلی انٹرڈکشن میں بھی آپ دیکھ لیں کتاب کے اندر بڑے آسان اس میں چیزیں بیان کی ہیں اس میں پولیٹیکل ڈومین کی اور کولچرل ڈومین کی بات کی گئی ہے دیکھیں میں فامنیسٹ ہوں اور میرا تعلق فامنیسٹ اکٹویزم کے ساتھ ہے میں بیٹھ کر لکھنے والی بھی خاتون نہیں ہوں میرا ماننا یہ ہے کہ جس کے پاس پبلک ڈومین ہوگی اس کا پبلک ناریٹیو چلے گا پبلک ڈومین ہم نے مولویوں کو دے دی ہے تو مولانا کا ناریٹیو چل رہا ہے بات یہ کرنی ہے جو مین سٹیم پولیٹکس ہے لیفٹ نے اس کو کرپ کہہ کر رولنگ ایلیٹ کا کہہ کر اس کو اپنے آپ سے ڈیٹیش کر دیا ہے دیکھیں میں اب بھی کہتی ہوں مین سٹیم پولیٹکس کے اندر پوری ریاست کی یہی سٹیٹیجی رہی ہے پہلے تو یہ تھا کہ ماشاء اللہ آگیا آپ نے کارکنوں کو کلوں میں ڈال دیا تارچر سیل کر دیئے اس کے بعد آپ دیکھتے ہیں جالک کے دور تک پھر آپ ایک ایمار ڈی نظر آتی ایک بڑی ماس مومنٹ نظر آتی ہے ماس مومنٹ کے بعد یہ میں کہتی ہوں کہ اس کا تجزیہ ہونا چاہیے کہ ماس مومنٹ کے اندر ایک اور جو ہے جو مرکزی طاقت ہے اس نے یہ کیا کہ اب جو ہے جب اگر عوام نکل رہا ہے تو اس کو ایک پر تشدد حجوم اس پہ لاغو کر دو سند میں ایم کیوم بن گئی اور سند میں ایم کیوم بن بن کے بعد پنجاب کے اندر لبیق آئی ہے تو ہمیں لگتا ہے کہ پنجاب کو بھی یہ اندازہ تھوڑا سا ہوگا کہ جو مجوم کو جب آپ اس کو کر دیتے ہیں مسلح کر دیتے ہیں اور اس کو مسلح کس نے کیا یہ سوال ہے میں اس کو مسلح دیتے ہیں یہ ہمارے ایڈیولوجیکل کوسٹنز کے لیے نہیں کیا تھا کیونکہ اس کی اب لڑائی جو ہے بڑی لیول پہ تو ہو رہی تھی اس کی لڑائی گلی محلے میں گاؤں میں ریزیسٹنز وہاں سے آ رہی تھی تو اس ریزیسٹنز کو مقابلہ کرنے کے لیے یہ چھوٹی چھوٹی چھوٹے چھوٹے گروپ بنا دیئے وہ آپ کو سن سے لے کر فاتا تک بلوچستان تک آپ کو نظر آئیں گے تو اب یہ جو ہے جو سوال لے آرہ ہے اس کا مقابلہ جو ہے ہجون کے ساتھ ہے نہیں آخری بات یہ کہنا اب کافی نہیں تھا کہ آپ ملک دشمن ہو آپ سیکیورٹی رسک ہو اب یہ کہنا کافی نہیں ہے اس سے بھی آپ بچ سکتے تو اس لئے آپ بلاس فرمی کا استعمال کر سکتے ہو اب آپ استعمال کر سکتے ہو اب آپ کے ایمان پر جو یہ فیر ہے میں اس کی بات کریں کہ وہ فیر اب اتنا ڈیپ روٹے کہ اب آپ کو اپنا جو ہے ایمان بار بار ٹٹوڑنا پڑتا ہے نکان نکان نمی لکھنا پڑے گا شناکتی کار میں لکھنا پڑے گا داخل ہوتے ہوئے لکھنا پڑے گا آخر جاتے ہوئے آپ کو یاد دلانا پڑے گا تو میں یہ کہہ رہی ہوں کہ کمس کب اور یہ جس پولٹیکل سپیس کے لئے وہ جھگڑا کر رہی ہے جب تک لافٹ اس میں شامل نہیں ہوتی اپنے آپ کو ڈیٹیج کرتی یہ نون لیگ اور فیپل پارٹی کا سوال ہوگا یہ میرا سوال ہے کیونکہ وہ پر فارمینسٹ کھڑی ہو کر اپنی بات کر سکتی ہے یہ شایدہ کا سوال ہے شایدہ اس پولٹیکل ڈیومین کے اندر بات کر سکتی ہے جب لیفٹ اپنے آپ کو اس سے نہیں جوڑے گی وہ رولنگ الیٹ الگ نہیں ہے پولٹیکل ڈیومین آپ کو ریگین کرنا ہے وہ آپ کے ہاتھ سے نکل گیا تو میرا صرف یہ یہ جو ڈیٹیشمنٹ ہے اس کو صرف بولنگ الیٹ کا کہہ کر آپ اس میں بھی یہ مذہبی جو یہ آتا ہے اس کا مقابلہ یہ سیاست کرے گی تو کرے گی ورنہ ہم پیریفری کے لوگ نہیں کر سکتے میں آپ سے کہ ہمار اس کا ضرور جواب دیجئے گا کیونکہ یہ کئی بات یہ جو ایک آپ سو سال کی کومپرس کی تحریک خدا خدگر سے لے کر سب اور جو میں نے کہا قصہ خانی سے لے کر بارہ تک اور بعد میں بھی یہ جو اتنا سو سال کی جو اب ادھر آگئی کہ اب ہمیں آپ کے شاید چوائز رہ گئی دو ملہوں کے درمیان ایک مورڈن ملہ اور ایک ملہ فضل رحمان یہاں آکے اور آپ کہتے ہیں وہ پاپولر بھی ہیں امار سے جو آپ کتاب کے ریفرنس سے بھی سوال اٹھائیں کہ یقیناً یہ جو چاہے سندھ کا تحریک ہو یا آپ کیاں ہو یا ہمارے ہاں ہو اور میں ایک یہاں درست کر دوں امر وہ ماب نہیں ہے ام کیم وہ ایک ارگنائز طریقے سے اس ماب کو ایک ادارہ بنایا گیا ایک سوچ بنائی گئی ایک پاورپل ایسی بنائی کہ ہم جیسے لوگ جو تھے انہیں اپنے گھر چھوڑ کے جانا پڑے اور وہ خالی اس کا انٹی سندھی نہیں تھے یہ بھی ایک ہے میرا تو یہ خیال ہے کہ ایم قیم سے جتنا نقصان ایجوکیشن میں یا ان کی پولٹک میں آج تک ہم نہیں پیناہ جتنا اردو سپیکنگ یا مہاجروں کا ہوا ہے اتنا شاید آپ کو بھی نہیں ہوا ہو وہ مضبوط ہو تو میں جو پیچ ہم لوگ کتاب سے نہ نکلے اس کا ہوگا اسی ریفرنس ہے کیونکہ آپ پڑی ہوگی امار سے آپ سوال کر سکتی ہیں سوال سوال میں یہ بتاؤں گی کہ آپ نے جس میں کلاس کا ذکر کیا ہے تو یہ بلکل ٹھیک ہے کیونکہ میں پشتون ہوں اور پشتون جب میں دیکھتی ہوں تو پوری دنیا میں یہ تین کنٹریز میں آباد ہے افغانستان پاکستان انڈیا یو پی میں اب جو افغانستان ہے تو وہاں پہ بھی ہزارہ اور فارسی خوان وہ لوگ پاور میں ہے پشتون سار نوٹ ان پاور دیار یعنی کسیمیٹکلی ہے لیکن ویسے نہیں نہیں میں میں خود دیکھ آئی ہوں جو انڈیا میں ہے تو ہم سب سامنے جو موڈی نے آج کل کھ پاکستان میں تھوڑا بہت زرہ حال ہے لیکن پشتون نیشن کو میں اورفن پشتون بولوں گی ہم لوگ اورفن ہیں ہماری کوئی لیڈرشپ نہیں ہے نہیں ہے آپ لوگ جو بھی اس اس کو نام دے نیشن لیزم ہے یہ تھا وہ تھا نہیں کیونکہ گراس روڈ لیول پہ آپ جائیں لوگوں کے ساتھ بات کریں ان کے ساتھ کام کریں تو ان کا مسئلہ جو ہے تو تیررزم کے بعد ایکنومک ایمپاورمنٹ ہے تو ہمارا کون ہے جو آکے ہم 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 یہ ایمپاورمنٹ دے گا ایکنومک ایمپاورمنٹ یعنی وہ پولیٹیکل ایمپاورمنٹ تو دور کیونکے کی بات ہے تو میں تو خود کو یتیم بولوں گی اب ان سے سوال ہے کہ یہ جو آپ نے بک میں لکھا ہے کہ آپ پروپوزنگ مدل کلاس یعنی اٹھو اور مل کے کام کھٹھتے ہیں آواز دیکھئے جو کمیونس تھا لیکن جب سے اس نے اپنایا ہے اس کے بعد سے اوبر کے آیا ہے میں پتا ہوں اور مجھے پتا ہے کہ وہاں کی لوگ 24-7 کیپیٹل سائیکل میں پھنسے ہیں خاص کر میڈل کلاس بلز کا مسئلہ فیز کا مسئلہ خرچ کا مسئلہ بجلی کا مسئلہ مسئلہ اور حکومت کے سائٹ سے کوئی سوشل ویل فیر بینیفٹ نہیں ہے اب ایسے انسان کے پاس جا رہے ہیں اور آپ ان کو ہو دے رہے ہیں تو کس بیسیس پر یعنی کوئی کوئی آپ کے پاس کوئی آمار بہت بہت شکریہ محل ایک تو اگریمنٹ والی ہم بات کریں جو اگریمنٹ ہے اگریمنٹ جو محل ہونی چاہی پاکستان کے اندر پاکستان کو اگر ایک نیا مرانی مویدے کی ہم بات کریں تو اس میں تو یہ اگریمنٹ ہونی چاہی ہے کہ کچھ جو کونسٹوشنل رائٹس ہیں نہ صرف فریڈم آف سپیچ کے فریڈم آف ایکسپریشن کے اس کے ساتھ ساتھ بھی میں دیکھ رافع آلم بیدے بیٹھے ہیں تو پانی اور ہوا کے حوالے سے بھی ایک باقاعدہ ریاست کو کمیٹمنٹ کرنی پڑے گی کہ کچھ ایک بیسک لیونگ سٹینڈرڈ سب کو دیں گے اور اس سے جب تک وہ بیسک سٹینڈرڈ نہیں ملتا تب تک ہاؤزنگ سوسائٹیاں یہ ساری سپیکولیشن یہ سٹاک مارکٹ اور جو مرات ہیں جو اس وقت یو این ڈی پی کے مطابق اشرافیہ کو مرات جو مل رہی ہیں وہ تقریبا ستائیس سو عرب سالانہ ہے ستائیس سو عرب روپے سالانہ اس وقت مرات مل رہی ہے اشرافیہ کو اور زیادہ پیسہ یا ہاؤزنگ سوسائٹیز میں جا رہا ہے یا باہر کسی کا انگلینڈ میں گھر رہا ہے کسی کا پیریس میں گھر رہا ہے وہ میں انسسسٹینیبل ہے اور یہ سب کس طرح سے چل رہا ہے یہ ایم 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 پیسو سے چل رہا ہے elite کی اس کے اوپر بھی ایگریمنٹ ہونی چاہی ہے کہ یہ جو غداری کے الزامات ہیں elite پسندی کے ہیں اس کو ہم بالکل رد کر دیں سارے پاکستان میں ہم مل کے رد کر دیں اگر کوئی elite پسند ہے پاکستان کے سب سے بڑے تو وہ وہ ہیں جو اپنے لئے elite housing society چاہتے ہیں جو elite educational institute چاہتے ہیں جو elite hospital چاہتے ہیں جن کا culture بھی elite ہے جو نوکری کرنے کے بعد کسی اور ملک میں بھی چلے جاتے ہیں ایڈوائز کرنے وہ پاکستان کی سب سے کامیاب elite پسند تحریک چلا رہے ہیں تو یہ ہمیں بلکل کھل کے اس پہ کہنا پڑے گا کہ ہم سب جو اس پاکستان میں رہتا ہے نہ اسے بار بار یہ بتانے کی ضرورت ہے کہ وہ سب سے زیادہ پاکستانی ہے نہ یہ بتانے کی ضرورت ہے کتنا بڑا مسلمان ہیں ہم گلدربلتستان جاتے ہیں تو جگہ جگہ i love پاکستان انہوں نے لکھوایا ہے یہ تو اس طرح کی چیزیں ہیں جو بریک اپ سے پہلے ہو رہی ہوتی ہیں کہ آپ کو بار بار اپنے محبت کا اظہار کرنا ہے تو ایسی کوئی ضرورت نہیں ہے جب آپ ہو اس ملک کے تو اب آپ وسائل کی بات کرو پولٹکس کی بات کرو future we are sharing time and space and that is enough of a starting point to build a future together تو یہ guarantees ہمیں ایک دوسرے سے لینے کی ضرورت نہیں جہاں پہ تھوڑی سی disagreement آ سکتی ہے وہ بھی آدھی disagreement ہے میں نے کتاب میں بھی لکھا ہے فیملی ذکر ہوا وہ پیپلز پارٹی سے ان کا تعلق رہا ہے کچھ لوگ ہمارے ساتھی نون لیگ میں لڑ رہے ہیں کوئی ساتھی این پی سے بہت سارے ساتھی ہیں ان ڈی ایم سے ہیں کل کو پی ٹی آئی بھی مار کھاتی ہے تو ہم اس کو بھی بھی ختم نہیں ہوتے پولیٹکس ختم نہیں ہوتی لوجیکلی یہ کہنا کہ سب ایک ہیں پوسیبل نہیں ہو ہی نہیں سکتا کیسی بھی چیزیں جو ہیں وہ ڈائنیمک ہوتی ہیں میٹا لیبل پہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایک 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 پاکستان کے اندر نہیں اس وقت جو اگر آپ دنیا کے اندر ایک طرف مل نیرشمنٹ بڑھتی جا رہی دوسری طرف شغل ملے کے لیے جو ہیں وہ بلینئرز کبھی چاند پہ جا رہے ہیں کبھی سپیس میں جا رہے ہیں تو یہ ایک گروٹیسک انیکوالٹی ہے لیکن کونکریٹلی ہمیں دیکھنا پڑے گا کون سی پارٹی کب کہاں کھڑی ہے اور پیپس پارٹی کا ایک بڑا رول رہا ہے جدو جہد سینتکشوں اور میڈل کلاس محکوم قوموں عورتوں اقلیتوں اور تمام پسے بے طبقات کو جوڑ کر ایک ایسی قوت بن سکتی ہے جو اشرافیہ سے لڑ بھی سکتی ہے اسے شکست بھی دے سکتی ہے اور ایک بہتر مستقبل بنا سکتی ہے اس خواب کو ہمیں نہیں چھوڑنا چاہیئے خاص طور پر آج کے دور میں جہاں آپ بھی لاتینی امریکہ میں اٹھا کے دیکھیں جگہ جگہ بائیں بازو کی نئی جماعتیں آ کر ایک ایک کر کے امریکی نواز سرمایہ دار پارٹیوں کا صفایہ کر رہی ہیں ابھی پشتر چلے میں پینتس سالہ چھتیس سالہ لڑکے نے سٹوڈنٹ لیڈر نے آ کے صدارتی انتخابات جیت لیے اس کے باوجود کہ پورا امریکہ پوری سٹوک مارکٹ اس کے خلاف تھی اور وہ عوام کی بنیاد اس کی بنیاد ٹریڈ یونین اور سٹوڈنٹ موومنٹ اور ویمنز موومنٹ تھی اسی طرح بھی عام آدمی پارٹی نے جو پنجاب میں جھاڑو پھیر کون سوچ سکتا تھا وہاں پہ بھی دولت ہے وہاں پہ بھی اشرافیہ ہے لیکن اگر لوگوں کو ایک مقصد مل جائے ایک لیڈرشپ مل جائے ایک تنظیم مل جائے ایک وہ منظم ہو جائیں آئیڈلوجکلی بھی اور تنظیمی طور پہ بھی تو پھر بڑے بڑے برج الٹائے جا سکتے ہیں یہی ستر انتخابات میں ہوا تھا اور یہی میخل اب بھی کرنے کی ضرور ایک ایک اچھ جو یعنی میں بات کہنا چرا سے اچھا ہوا آپ نے جیسے ہندوستان کا ذکر کیا یعنی جب ہمارے خان صاحب سے بھی کہتے تھے نا کہ آپ تبدیل نہ ہیں تو خیال تھا کہ تبدیل ینگ لوگ آئیں گے اور مجھے آپ کو بھی علم ہوگا کہ جب الیکشن کے وقت کس طرح لمس کے لڑکے ان کے جلسوں جلوسوں میں جاتے تھے نوجوان وہ بڑی حقوق تھی لیکن وہ کیا ہوا آج وہ بھکت رہے کہ ان کے جو ایکٹیبل جو وہ تھے کوئی ہوا دے رہے میرے خیال یہ ہے کہ گفتو کیونکہ کنکلولنگ طرف جا رہی ہے اور آپ کے ایک اچھی بات یہ ہے کہ ہم لوگ تو کتاب بھی آوازیں لگاتے ہیں کہ نہ صرف آپ اکیڈیمک ہیں یعنی لکھ بھی رہے ہیں بلکہ ایکٹیویس بھی ہیں اور یہ بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو ایکٹیویس بھی ہوں اور پہ تو آنا پڑے گا جیسے دیلی میں جیتنے کے بعد لیکن دیلی میں اس پارٹی دوبارہ اتھلے جیتی کہ انہوں نے ایک عام آدمی کو کہا دو سو یونٹ جو ہے فری آپ کو بجلی دی جائے گی اور آپ نے صحیح عمرت سر کا ذکر کیا کہ جہاں انہوں نے عام آدمی پارٹی آیا اور ایک موٹر مکینک کے عام لوگوں کو دیا تو یہ بھی ایک ہے کہ امار آپ لوگوں پر یہ ذمہ داری ہے کہ ہم کوشش کرتے تھے کہ ہم بھی ایک پاپولر فرنٹ یعنی اگر بھٹو میں نیشنلائی پارٹی کا تھا جو سخت تھی لیکن جب بھٹو صاحب کا ابتلاہ دور آیا تو ہم نے نیپ کی لائن اختیار نہیں کری ہم بھٹو صاحب کے ساتھ ہو گئے آخر تک ریاو لگ کے ساتھ آپ لوگ آگے کتاب بھی توقع رکھیں دوسرے یہ کہ امر آپ لوگ ایکٹیویس ہیں کہ ایک قدم بڑھ کے جیسے دو تین من میں دکھتا ہے ٹائم اس سے پہلے کو دکھائیں عملا جو ہے جو یہاں بکھرے دس بیس پچیس لوگ ہیں جس طرح وہ لوگ یونائٹڈ کھٹے ہو جاتے ہیں آپ لوگوں کے آنے میں کیا رکاوٹ ہے آپ کال دیں سلوگن دیں ون پوائنٹ دیں جو آپ بات کر رہے ہیں تو کہیں ایک سمال سکیل پر بھی جیسے میں نے کہا نا کہ ہم ہم ستائیس مارچ کو ناصر باغ میں جلسہ کر رہے ہیں اور جلسہ اسی دن خان صاحب بھی کر رہے ہیں تو پہلے ہم نے ناؤنس کیا تھا تو ہم اپنے گروپ میں کہہ رہے ہیں کہ بکلاڈ کا شکار ہو گئے ہیں خان صاحب ہم سی ڈل کے کر لیکن اس دن میڈیا کوریج ساری اسلام آباد میں ہوگی پی ٹی ایم بھی کر رہی ہے پی ٹی آئی بھی کر رہی ہے لیکن بہت ضروری ہے یہ بتانا کہ اپوزیشن جو ہے گورمنٹ کی وہ وہ متبادل قوتیں بھی تھیں جنہوں نے اس دوران جو نوکنیوں سے نکالے گئے جنہوں نے سیڈیشن کے پرچے برداشت کیے جن کو گھروں سے اٹھایا گیا جن کو غائب کیا گیا جو طلبہ تھے جو عورت ماج کی خواتین تھیں جو موومنٹ کے سارے سٹوڈنٹس تھے اور جو باقی تمام جو پرتوں سے لوگوں نے مضاحمت کی ان میں سے بہت سارے کو لگتا ہے کہ ان کی نمائندگی نہیں ہو رہی اور یہ وقت ہے کہ ہم ایک پلیٹفارم پہ آئیں اس کا یہ مطلب نہیں کہ باقی سب جو جالی ہیں اور ایک ہی حقیقت ہے وہ ہمارے پاس ہے لیکن ہم جو متبادل پلیٹفارم کو بنانا شروع کریں ان لوگ کے لئے جو ایکٹیو ہیں جو کچھ کرنا چاہتے ہیں جو کہ واقعی چاہتے ہیں کہ یہاں پہ کچھ کچھ بہتری آئے لیکن ان کے پاس پلیٹفارم نہیں ستائیس کو ہم بڑے اناؤنسمنٹ کر رہے ہیں ہم اسے لہور ڈیکلریشن کہہ رہے ہیں کچھ فنڈمنٹل ایکنومک اور سوشل رائٹس کے اوپر مجھے امید ہے وہاں پہ سینکروں لوگ موجود ہوں گے اور لال لال لہرائے گا جھنڈا ہمارا وہاں پہ موجود ہوگا اور ہم وسائل کی تقسیم کے حوالے سے بات کریں گے اور اس کو لیڈ کرنے والے سارے کے سارے ٹریڈ یونین کے ساتھی ہوں گے خواتین ہوں گی انوائرمنٹ ایکٹویس ہوں گے رویر راوی کے متاثرین ہوں گے اور وہ تمام وہ لوگ ہوں گے جن کو مین سٹریم پہ پلیٹ فارم نہیں ملتا تاکہ ہم واقعی ایک متبادل قوت کی طرف جائیں اور ہم یہ بھی اناؤنس کریں گے کہ ہم الیکشن میں بھی اتریں گے اوکی ویسے خالی لال والے اگر کوئی اورنج اورنج لے کے آجا جھنڈا تو اس کو بھی آنے دینا کوئی اورنج جھنڈا لے کے آجا تو اس کو بھی روکنا مات ہے جی میں تھوڑوں سا اس میں بات کرنا چاہوں گی کہ جو عام لوگ جسے آپ کہہ رہے ہیں یا جو انقلاب کے خواہش مند جو متبادل کے خواہش مند وہ کم از کم ایک چیز کی جو ہے وہ ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ ایک نیریٹیو ہونا چاہیے ابھی جس طرح سے بات ہوئی کہ وہ نیریٹیو اس طرح سے مسنگ ہے کیونکہ میں اس پہ تھوڑا سا یہ کہوں گی کہ مسنگ اس لیے کہ اب معلوم نہیں ہے کہ کون لیفٹ کا کون سا گروپ کمینس پارٹی آپ پاکستان کی حد تک بلکل درست تھا کہ لوگوں کو پتا تھا کہ یہ ایک متبادل ہے اب ہمارے پاس پچاس لیفٹ کی پارٹیا گروپ ہیں آپ لوگوں کے لیے جو میرا نہیں خیال کہ ہمیں زیادہ پرومی ہونا چاہیے دوسری ایک چھوٹی چیز تو ہو سکتی ہے میں عورت مارچ کا آپ کو جو ہے وہ جو ہے یہ اگزیمپل دے دوں کہ تمام پاکستان کی فامینسٹ اور خواتین کے حقوق کرنے والی خواتین جو ہے اے آت مارچ کو عورت مارچ میں جمع ہو جاتی ہے کس کی کیا ایڈیلیجی ہے کہاں سے تعلق رکھتا ہے ان کی زبان کیا ہے اس سے حج کر ایک طاقت کا مظاہرہ ہوتا ہے آپ دیکھ رہے کہ پچھلے پانچ سال سے اتنی مخالفت کے باوجود یہ عورت مارچ ہو رہا ہے میں صرف ایک چیز کہنا چاہی میری خواب ہے کہ فسٹ مائی کو یکم مائی کو کیوں ہماری ساری لیفٹ اس طرح سے سرکوں پہ نہیں آتی کیوں اس طرح سے اس طرح سے دیماؤسٹیٹ نہیں کر پاتی جب تک یہ آپ دیماؤسٹیٹ نہیں کریں گے تب تک میرا سڑکوں پہ آئیں نکلیں یہ دہشت اور خوف کی فضا یہاں تک یہ ساری ف آئی آر تک جو ہے عورت مارچ کے ارگنائزر میں کھاتی ہوگی تو ایک تھوڑا سا ضرور اس میں میرا خیال ہے کہ کام ہونا چاہیے اس پہ آپ جائیں اور تیسری آخری بات میں ختم کروں گی میرا ایک اور بھی ہے کہ آپ یہ پوری جب یاداشت لکھتے ہیں تو اس یاداشت کے اندر تمام جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان پولیٹیکل پارٹیز کی سکریفائسز کا سربانیوں کا اس طرح سے ضرور ذکر کریں کہ لوگ سارے ان کو کرپ اور یہ کس طرح سے وہ ٹارگٹ ہوئی ہیں کس پر اگر واقعی اگر کوئی کہتا ہے کہ ان کا جو ہے بومیسائل میٹر کرتا ہے تو بومیسائل جو میٹر کرتا ہے اس بومیسائل کے بارے میں برور سوچا کریں کہ ہم یہاں سے واپس جائیں گے اگر شایدہ یہاں پر کوئی بات کر کے واپس جائے گی شایدہ ماری نہ جائے بات کر کے جاؤں میں ماری نہ جاؤں اور امار یہاں پر پروگرام بھی کر سکے تو اس پر ہماری دہشت اور خوف کا ہم شکار ہمارے پر کچھ ہے کتنے منٹ پانچ منٹ ہیں تو ایک منٹ میں کچھ آپ بات کر لیں اور ایک میں یہ یکمہی کیوں نہیں بلکہ تو میں امار کہ کہوں گا کیونکہ نومبر تو ہمیں یاد ہے نائنٹین سکسی لیکن اب شاید مجھ جیسے آدمی بھی بھول رہا ہے کہ حسن ناصر کی شہادت بارہ نومبر کوئی تھی یا تیرہ نومبر کوئی تھی کیونکہ میرا خیال ہے کہ پاکستان میں لیفٹ کی مومنٹ کے لیے حسن ناصر ایک ایسی شخصیت تھی جس کو آئیڈیلائز کر کے آپ لوگ جو ایک بڑا یونائٹڈ فرنٹ بنا سکتے ہیں اور اس لیے یہ یکمہی کہہ رہی ہیں میں نومبر بھی کہوں گا شاید آپ کوئی بات کہیں تو میں کنکروٹ اہمار سے کنا اور انہوں نے کول دہی دی ہے اور اس کو میرے یہ خیال ہے کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ سب لوگ وہاں آئیں آپ اپنے جب ایک جگہ مجتمع ہو جائیں گے تو پھر آپ دوسروں کو یہ جگہ جی میرے سجیسیشن ہے پنجاب اور سن تو ریچ لوگ ہنگ چھے لیکن آئی ٹاک باوت بکی بکی لوگ سلوگن سے تھک چکے ہیں اگر آپ کے پاس اکنامک امپاورمیٹ کے لیے کوئی صالید سلوکشن ساہیں سب آپ کے ساتھ چلیں گے ایم سینگ دیس لیول کوئی ایسا کوئی سالید سلوشن نکالے جو لوگ کو امپاور کرے جو حکومت کو مجبور کرے کہ سوشل ویل فیر بینیفٹس انہوں ان کو دیں اور ساتھ میں ہی میں ایک اور بات شیر کروں گی کہ آپ کے بک میں تو چپٹر 3 اور 6 جو وار وار خلاس اور مورل پولیس جو ہے اس میں ذکر ہے بٹ آئی تنگ کہ بی نیڈ ون مور بک آن پیٹریارکی کہ پیٹریارکی اس پرین دیس سیم رول آف رول بائی فیر تو اگر اس پہ بھی کام ہو سکے تو ہم ارد پہ آپ کا بہت شکریہ جاتے ہیں اس تمام گفتیو کے بعد سب سے پہلے تو جو مجھے ابتدا میں دینی تھی اور میں خوش اس لیے ہوں کہ امار علی جان نے یعنی میں نے کہا ایک ایکٹیویس یہ کتاب لکھی اور اس پر ان کو موارک بات دینی چاہیے اور آپ کی بگ کلیپس کے ذریعے اور ساتھ ہی ساتھ ہی ہم یہ توقع رکھیں گے کہ وہ تمام سوال جو اس کتاب پر لوگوں نے اٹھائے اس کے بعد وہ آپ فیض صاحب کی اترامت کیجئے گا کہ دو تین سال تک شیری نہیں لکھے ہم ایکسپیکٹ کریں گے کہ اس کتاب اگلے سال جو سوال اٹھائے گئے ہیں تو رول بائی فیر کا سیکنڈ ایڈیشن تو آئے گا اضافہ کے ساتھ لیکن آپ سال بر سال جو ڈبلرپنٹ ہو رہا ہے وہ بھی لے کے آئیں اور ہم توقع رکھیں گے کہ ہمارا علی جان اور ان کے ساتھی جو ایک اچھی بات یہ ہے کہ ہم لوگوں نے نعرے بازی اور پنفرٹ تک محدود ہو گئے تھے بک آئی ہے تو یہ ایک بہت امپورٹنٹ چیز میرے لئے لگی اور یہ بھی اچھی بات ہے کہ ہم سمجھنا ہے میڈیا کا دور ہے لوگ کتابیں نہیں پڑھتے ہیں یہ پرسیپشن ایک خاص کیپٹلس سوچ نے بنایا ہے یہ سو کال یا یوں لوگ کتابی نہیں پڑھتے ہیں میرا تو خیال ہے ابھی تک کتاب بہت پہلے پہنچ گئی تھی ابھی میں بیسے ذکر کر رہا تھا ایک سرک سلام آئی ہے کامران ازدر علی کی وہ بھی ایک بہت تھوٹ اس میں ہے تو امار اس کتاب اور ایک بات اگلی کتاب آپ سے توقع رکھتے ہیں کہ جو جو باتیں کچھ ہم جیسے طالب علموں نے کی ہیں وہ بھی آئے اور ہم اسی طرح بیٹھ کر جو ہے الالف میں نہیں ہم کالیف میں بھی اور اپنے جلسوں جلوسوں میں بھی سکنے لاس ورڈ فرم یور سائی جی بالکل کوشش یہی ہے ہر بندے کا خواب ہے کہ لکھتا رہے لیکن معلوم ہے کہ آنی ہوتا بس میں اس پہ ضرور ختم کروں گا کہ جو باتیں ہوئیں میں تو اس سے ٹوٹل اگریمنٹ میں ہوں ایک چیز جو ہمیں کیری آن کرنی ہے خاص طرح جو نئی فورسز آ رہی ہیں وہ ہیں پرنسپل پوزیشنز پرنسپل پوزیشنز بہت ضروری ہیں ہم نے جس طرح ہم نے کہا کہ جب پی ٹی ایم پہ مسئلہ ہوا ہم اسٹیبرشمنٹ کے خلاف کھڑے ہوئے مسنگ پرسن کا ایشو ہوا ہم کھڑے ہوئے جب یہاں پہ سٹورنٹ سالڈیارٹی مارچ ہوتا ہے ہر سال بزدار حکومت نے سیڈیشن چارجز بنائے اور جب سندھ کے اندر سندھ حکومت کا بہریہ ٹاؤن میں جو ربیہ تھا اس کے خلاف بھی لاہور بھی ہم نے مظاہرہ کیا سندھ حکومت کے خلاف تو ہمیں پرنسپل پوزیشن لینی ہے یہ نہیں دیکھنا کہ کونسی پارٹی کونسی حکومت اوپر بیٹھی ہے جہاں پہ ظلم و زیادتی ہوگا اس کے لاسٹ نیم جو ہو خان ہو شریف ہو بھٹو ہو یا باجوا ہو ہم نے پوزیشن لینی ہے جردت کے ساتھ تینکیو اور سب سے زیادہ اس آڈینس کا شکریہ کہ جنہوں نے اتنے اکڈیمک سیریس موضوع پر اتنی سنجیری ریابلہ سنا تو آپ لوگ کے لئے بھی ملتیہ لیاں بجاہ جائے ہوگا